نامدہ نسلی علی رسولِ حلقریم امم آباد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جناب چیرمین صاحب سراج درانی صاحب سے بات شروع ہو کے ارمان لونی تک چلی گئی ہے ایک بات میں آپ سے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپوزیشن میں اس طرف ٹریجری بینچ میں لوگ بیٹھے ہیں حکومت میں لیکن یہ تماشاں میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ اپوزیشن کا بندہ کھڑا ہوتا ہے اور حکومت اس کو انٹرپٹ کرتی ہے نارملی اپوزیشن یہ کام کیا کرتی ہے لیکن وہ عثمان کاکڑ صاحب بول رہے تھے وہ صحیح بول رہے ہیں یا آپ کو سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا وہ بات کی بات ہے لیکن کئی دفعہ ادھر سے جو ان کو انٹرپٹ کیا گیا میرا خیال ہے یہ کوئی ایسن بات نہیں ہے اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے آپ کی بھی بات ہم نے سن لیے ابھی انہوں نے تقریر کی میرے بھائی نے مجھے ان کی عادی سے زیادہ تقریر سے اتفاق نہیں ہے لیکن ہم نے ساری سن لیے نا تو آپ بھی ان کی بات سن لیا کریں اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے تو دوسری بات میں یہ کرنا چاہے دیکھیں سراج درانی صاحب کا ایک ایشو جو ہے وہ جس طریقے سے بھی ہوا ہے مجیب الرحمان شیخ مجیب الرحمان کو بھی بیس پاکستان میں بلا کے گرفتار کیا گیا تھا اور بعد میں اس کو غدار بنایا گیا تھا اور وہ سب باقیدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت تھا حالانکہ کوئی ضرورت نہیں تھی اب یہ پرانی کہانی ہے لمبی کہانی میں سراج درانی ہی پہ رہنا چاہتا ہوں وہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ سن جیسے اہم صوبے کا سپیکر ہے اتصاب سے کوئی نہیں ڈرتا کسی سے اتصاب بالکل ہونا چاہیے لیکن اگر ایک راوس دی بورڈ ہو تو بہت ہی اچھا ہے ایک راوس دی بورڈ تو نہیں ہو رہا ساری دنیا کو پتا ہے کہ چن چن کے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور پھر انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پھر عذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں تو سراج درانی کو اسلامباد سے گرفتار کرنے کی کوئی وجہ ہمیں نہیں سمجھ میں آئی اگر اس کے پیچھے کوئی سوچ موجود ہے تو وہ بڑی ہی خطرناک سوچ ہے یہ بات درست ہے شہر ریمان صاحبہ نے بھی کہی ہے کہ یہ ذل فقار علی بھٹو سے لے کے بے نظیر بھٹو تک کی کہانی ہے محترمہ کو بھی یہاں سے کچھ حرصہ ہے کچھ کچھ فاصلے دور پہ ہی بہت بروٹلی مرڈر کیا گیا تھا شہید کیا گیا تھا ان کو اور یہ زخم کوئی ابھی مندمل نہیں ہونے ہیں یہ کل کی بات لگتی ہے آپ اس طرح کے کام کیوں کرتے ہیں سراج درانی صاحب کے اوپر اگر کوئی کیس ہے بالکل چلائیں آپ کس نے منع کیا ہے آپ تو بہت سارے نواز شریف پہ بھی چلا رہے ہیں آپ شہباز شریف پہ بھی چلا رہے ہیں حالانکہ حدالتیں آپ سے کہہ رہی ہیں کہ آپ کے مقاصد کچھ اور ہیں یہ آئی کورٹ کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا شہباز شریف کے کیس میں انہوں نے کہا ہے کہ لگتا ہے کہ آپ کے مقاصد کچھ اور ہیں تو پھر سراج درانی کے بھی کیس میں مقاصد تو کچھ ہو سکتے ہیں نا یہ بھی آ جائے گا ایسا ایسا آپ کے میں اس پہ بات نہیں اتنی زیادہ کرنا چاہتا تھا میں بالکل اتفاہ کرتا ہوں عثمان کاکر صاحب سے کہ ارمان لونی صاحب کا قتل وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا ہے کیا نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں کیا واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے قتل ہوا ہے یا نہیں ہوا بروٹلی اور کیا یہ چیز چھپی ہے پوری دنیا میں یا نہیں کہ ایک ایس پی ایس ایس پی نے کھڑے ہو کے اس وقت قتل کیا جب اس کے چھوٹے ملازم کو اس نے پہلے کہا کہ اس کو مارا اس نے نہیں مارا تو پھر اس نے خود سے مارا پھر اس کی اس کی تڑپتی ہوئی لاش کو جو ہے آسپٹل نہیں لے جانے دیا گیا یہ ساری حقیقتیں ہیں اب کس پوسٹ مارٹم کا انتظار ہے پوسٹ مارٹم تو ہر ایک کے ہوتے ہیں پوسٹ مارٹم میں تو بڑی گڑبر بھی ہوتی ہے اور پھر اس کو بنیاد بنا کے آپ چیزوں کو لیجیٹی مائز نہیں کر سکتے جو مثلا جو الیکشن ہوا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے سارے ابھی کل کی بات ہے فائفن نے لکھا ہے کہ پیٹالیس پرسنٹ پیٹ پیچانوے پرسنٹ فورٹی فائف فارم ہے ہی نہیں تو پھر کون سا الیکشن ہے دنیا کا کون سا الیکشن ہے جو حکومتے گرانے کے بعد بلوچستان کی ہو یہ کل کی باتیں ہیں نا تو یہ کس نہ گرائی تھی اس کے بھی آپ ذمہ دار سے آپ کہتے ہیں ہم سے پوچھ کے سب ہوتا ہے آپ تو تھے ہی نہیں اس سب تو آپ سے پوچھ کے تو نہیں ہوتا تھا نا پھر جناب والا میں تیز تیز بات کرنا چاہتا ہوں اور میں مضمت کرتا ہوں اور مان لونی کے قتل کی جس بیمانہ طریقے سے وہ قتل کیا گیا ہے اس کا کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے اس سے پہلے تاہر دعوڑ کے ساتھ بھی یہی سلسلہ ہوا تھا اور ہم پوست مارٹرم کی رپورٹوں کا انتظار کریں گے کیا دیکھیں یہ ایشو کوئی حکومت یا پوزیشن کا نہیں ہے یہ قومی مسئلہ ہے میرے نزدیک اس کو اس لحاظ سے نہ دیکھیں کہ بلوچستان کا پتھان کیا کہتا ہے یا کے پی کے کا پتھان کیا کہتا ہے یا مرنے والا پتھان ہے پنجابی ہے یہ کون ہے پتھان کا ہے لڑکانہ تین چار آہ باجور سے تعلق رکھنے والے مزدور ان کا ابھی تک نہیں پتا لگا تو مرنے والا تو مرنے والا ہے اس میں کہاں سے پتھان یا بلوچی آ گیا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میریٹ پہ چیزوں کو دیکھیں ایسی بات کرے ہی نا جس کو آپ بعد میں اس کو اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے مجھے آپ بات بتائیں کہ کیا ایک راؤس بی بورڈ ہو رہا ہے اعتصاب نہیں ہو رہا نا بنیاد ہے نا فنڈامنٹلز ہیں اعتصاب کے کہ انکوائری ہوگی انوستگیشن ہوگی پھر ریفرنس بھیجا جائے گا کچھ لوگوں کے خلاف ریفرنس موجود ہیں وہ حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کے خلاف انوستگیشن ہو رہی ہیں حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کے خلاف انکوائری پہ جو آپوزیشن کے لوگ ہیں وہ مہینوں سے جیلوں میں اس کو کیسے آپ اعتصاب کہیں گے پھر حکومت کو کیا حق حاصل ہے یا حکومت کو عدداروں کو کہ وہ یہ کہیں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے کسی کو آپ ہوتے کون ہیں چھوڑنے یا پکڑنے والے آپ کو آئی مقام پہ اختیار دیتا پکڑنے یا چھوڑنے کا آپ نیپ کے بڑے بڑے عدداروں سے ملتے ہیں بڑی پورا سرار سی آپ کی تصاویر اخباروں میں شائع ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ موجود ہیں آپ بکے دیتے ہیں آپ کے منسٹر بکے دیتے ہیں پہلے چیف جسٹس جو چلا گیا ہے وہ تو خیر تھا ہی آپ کی پارٹی کا عددار اس لیے کہ اس کو ریسیف کیا صاحب کی پارٹی کے عددار نے لندن میں اور پھر اگلے دن اس نے بیٹھ کے پریس کانفرنس بھی کی تھی اس کے بارے میں تو اس نے تو وہ کام کیا جو دنیا کی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں وہ کام کوئی میجسٹیٹ سیول جیج نہ کرے کوئی چھوٹا افسر نہ کرے کہ وہ لندن جائے تو اسے ایک پارٹی کا عددار ریسیف کرے اور اگلے دن وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرے یہ تو ہوا ہے نا جناب والا کل تو اب اس کے بعد اس کو ہم کیا کہیں اس سے انصاف مل سکتا ہے اسی کی وجہ سے آج نواز شریف جیل میں ہے اسی کی وجہ سے بہت سارے لوگ جیل میں ہیں کیا اس نے شیخ رشید کی جا کے کمپین نہیں چلائی تھی الیکشن میں کیا نواز شریف اور شہباز شریف کو قرب بنا کے اپنے عوام کے سامنے خود ووٹے لینے کے لیے یہ سارا سلسلہ نہیں شروع کیا تھا اور آج آپ کی عدالتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے مقاصد کچھ اور تھے کل ہو اسی عدالت کے کچھ لوگوں نے وہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے فیصلے کیے آج دوسرے فیصلے ہو رہے ہیں لیکن پاکستان کے عوام کے جمہوری رائٹ جو جو رائٹ ہے اس کو تو آپ نے سلب کر لیا نا آپ 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 کہتے ہیں جی ہم چھوڑیں گے نہیں نہ چھوڑیں ہم نے کب کہا ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں آپ نے تو کہا ہے نا کہ میں انہیں تکلیف پہنچاؤں گا تو پہنچائیں تکلیف ہم تو ہم نے تو بڑی تکلیف سے کٹی ہوئی ہے ہم نے ٹورچر برداشت کیے ہم نے جہلے کٹی ہوئی ہے پندرہ بندرہ بیس بیس دفعہ آپ کیا آپ نے ایک دن تو کبھی تکلیف نہیں پہنچائی اور آپ کہتے ہیں میں انہیں تکلیف پہنچاؤں گا وہ ہے نا کہ ادھرہ ستم گرہنر آزمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں پہنچائے تکلیف دیکھتے ہیں آپ کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں اور ہم کتنی سہتے ہیں لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کا اس کا اس کا منطقی انجام جو ہوگا نا تو ایک نہیں نظر آئے گا اس لیے کہ بھانمتی کا کمبہ ہے سب تیتر بہتر ہو جائیں گے ہم تو آج کھڑے میں ہیں نا آپ کے آپ آپ تکلیف پہچا رہے ہیں آپ نے آپ نے دیا کیا ہے اس ملک کو اس ملک کے عوام کو کیا دیا ہے تکلیفیں دیا ہے آنسو دیا ہے ان کی ارمانوں کا خون کیا ہے آپ نے تجاوزات کے نام پہ لوگوں کو بے گھر کیا ہے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کیا آپ نے کہا تھا کہ ہم پچاس لاکھ گھر دیں گے یہ پچاس لاکھ گھر دے رہے ہیں ساتھا مہینہ ہے آپ کو آپ آپ یہ کہتے تھے کہ ہم بے روزگاری دور کریں گے ایک لاکھ نوکنیاں دیں گے لاکھوں لوگوں کو ایک کروڑ ایک کروڑ نوکنیاں لاکھوں لوگوں کو وہ ہے نا کہ جہان کوہنا کے مفلوج فلسفہ دانوں نظام نو کے تقاضے سوال کرتے ہیں یہ شارعہیں اسی واسطے بنی تھی کیا کہ ان پہ دیس کی جنتہ سسک سسک کے مرے اور زمینے کیا اسی کارن اناج اگلا تھا کہ نسل آدم و حووہ بلک بلک کے مرے اور ملیں اسی لیے ریشم کے ڈھیر بنتی ہیں کہ دختران وطن تار تار کو ترسیں اور چمن کو اس لیے مالی نے خون سے سیچا تھا کہ اس کی اپنی نگاہیں بہار کو ترسیں اور زمین کی قوت تخلیق کے خداوندو تکلیف پہچانے والو زمین کی قوت زمین کی قوت تخلیق کے خداوندو اور ملوں کے منتظموں سلطنت کے فرزندو پچاس لاکھ فسردہ گلے سڑے ڈھانچے نظام ذر کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور نئی فونٹو سے دم توڑتی نگاہوں سے بشر بشر کے خلاف احتجاج کرتے ہیں یہ نظام ذر ہے اپنے اپنے کرونیوں کو آپ نے کسی کو وزیر بنایا ہے کسی کو مشیر بنایا ہے اور پھر آپ کو پیسے برامد ہونا شروع ہو گئے ہیں کسی کے ایکاؤنٹ سے سکسٹی سون عرب نکل رہے ہیں کسی کے ایکاؤنٹ سے چالیس عرب نکل رہے ہیں اور نہ آگے ہے نہ پیچھے نہ کبھی کوئی کام کیا ہے تو جناب امران خان صاحب ہمارے جو سیلیکٹڈ وزیر اعظم بلاول بھٹوں نے جنہیں کہا تھا اور انہوں نے اس سے تعلیم بجائی تھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں تعلیم نہ بجاتے تو شاید میں نہ کہتا انہوں نے باقیدہ ڈسک بجایا تھا اس سے تو بھائی بات یہ اب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں یہ بھی میں بڑی سن سن کے تنگ آگے ہوں جناب چیرمن مدینہ کی جو ریاست ہے جب مدینہ کی ریاست کی تشکیل ہوئی تھی تو مدینہ کی ریاست تھے وہاں پہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا وہاں پہ شراب آم پی جاتی تھی وہاں پہ غلاموں کی منڈیاں لگا کرتی تھی وہاں پہ چوک اور چوراہوں پہ غلاموں کی خرید و فروغ ہوتی تھی وہاں پہ کوئی نظم و نقص نام کی چیز نہیں تھی کوئی انصاف نہیں تھا اس کے بعد مدینہ کی ریاست بنینا اور مدینہ کی ریاست بننے سے پہلے یہودیوں کا تسلط تھا وہاں اب مجھے بتائیں یہ علماء بھی بیکھیں آج یہ مدینہ کی ریاست ہے یا مدینہ کی ریاست سے بننے کے پہلے کی جو نظام تھا وہ یہاں پہ لائے جا رہا ہے مدینہ کی ریاست کے نام پہ مدینہ کی ریاست میں مدینہ کی ریاست میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی جزلہ و فراد کے کنارے کتہ بھی مرا تو حاکم وقت کا گریبان پکڑ دیا جائے گا آپ نے لوگوں کو بھوکا مار دیا آپ نے تو خیبر سے لے کے کراچی تک آپ نے گیس کے بل بڑھا دیئے آپ نے بجلی کے بل بڑھا دیئے آپ نے ڈالر کے قیمت بڑھا دیئے اور آپ کہتے ہیں سب کچھ پچھلی حکومت دیکھا گئی ہے یہ عجیب بات ہے کہ آپ نے اتنی زیادہ بھیک مانگی ہے چاروں طرف ہر ملک سے اس کے باوجود ابھی ساڑھے چودہ عرب ڈالر ہیں آپ کے بعد ہم ساڑھے اٹھارہ عرب ڈالر دیکھے گئے تھے یہ ہم نے تباہی والا ملک دیا تھا یا ہمیں دوہزہ تیرہ میں کے حالات میں ملا تھا ہم نے آپ کو جی ڈی پی فائی پوائنٹ سیون نائن پہ دی جس کا اظہار اس شخص نے کیا جس کا جس کی گاڑی کو ڈرائیو کیا عمران خان نے اس نے کہا نا دو دفعہ کا ایک دفعہ عمران خان صاحب کے سامنے کہا کہ پانچ سے زیادہ دوہزہر اٹھارہ میں جی ڈی پی ریشو تھا اور آپ جس میٹنگ میں تھے ہمیں بھی ساتھ لے کے گئے تھے وہاں پہ بھی آپ گواہ ہیں تو یہ اب تو پانچ نہیں پانچ اشاریہ سیون نائن نہیں ہیں اور یہ چھ اشاریہ دو ہونا سب چار کے اس سے بھی نیچے گر گیا ہے تو کیوں جھوٹ بولتے ہیں کیوں جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے آپ سے نہیں چیزیں ہو رہی میں نہیں عوام رو رہے ہیں برا حال ہے آپ اپنا کنٹرول گورننس نام کی تو کوئی چیز نے اب تو آپس میں جوتم پیزار شروع ہو گیا ہے آج ایک فیصلہ ہونا جوتم پیزار کا پتہ نہیں کیا ہوا ہوا یا نہیں ہوا یہ تو آپ کو زیادہ پتہ ہوگا لیکن ہمیں معلوم تھا یاد ہے نا اپنا میرا بھائی ہے یہ میں نے کہا تھا نا کہ شاید اللہ صاحب چہر سے بات کریں جی اپنا بھائی ہے دیکھ رہے نا میری طرف بڑے غور سے جی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست کی بات نہ کریں تو بہتر ہے ہاں مدینہ کی ریاست سے پہلے جو کچھ یسرب کہتے تھے مدینہ کی ریاست سے پہلے مدینہ کو یسرب کہا جاتا تھا یسرب میں جو کچھ ہوتا تھا اور یہودیوں کا کنٹرول تھا آج آج کیا ہو رہا ہے آج کیا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہا پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے وہ تجزیہ کار جو پی ٹی آئی کے حمایتی ہیں وہ اسرائیل کو تصریم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں وہ فلسطین کی آزادی کی بات نہیں کرتے وہ وہ یہ نہیں کہتے کہ فلسطین کی آزاد ریاست ہونی چاہیے اور یورو شلم جو ہے فلسطین کا دار الخلافہ ہونا چاہیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر رہا تو یہ یہ مدینہ کی ریاست ہے مدینہ کی ریاست سے پہلے کی بات کریں تو میں پھر کہوں گا ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لیکن جنابے والا احساد کو نہ کریں نا احسا احسا کیوں کرتے ہیں قانون جو کچھ کر رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے وہ ہے نا کہ مٹ گیا ہو جس جگہ سے امتیاز خیر و شر اور سرکشی ظلم اور بغاوت پر حمایل ہر بشر ظلم کی آغوش میں ہو جس جگہ کے بامدر اے آبابیلو وہاں کنکر برسنے چاہیے برک گرنی چاہیے پتھر برسنے چاہیے اور بن گیا ہو جس جگہ قانون بنیے کی دکاں اور چند سکوں کے عوض انصاف بکتا ہو جہاں خان کاہوں میں چھپے بیٹھے ہو حق کے پاس باں اور رہزنوں کی صف میں ہو جس جگہ میرے کار وہاں اے آبابیلو وہاں کنکر برسنے چاہیے برک گرنی چاہیے پتھر برسنے چاہیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں میں دوانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں ساتھوہ مہینہ جا رہا ہے دو مہینے بعد آپ کا حال بڑا سراب ہونا ہے میں یہ آن ریکارڈ آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ ایسے ہی حکومت چلاتے رہے تو دو مہینے بعد آپ چھلانگیں مارتے نظر آئیں گے لہٰذا آپ حکومت بنیں گورنیس کرنے کی کوشش کریں عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں لوگوں کو بے روزدار مت کریں لوگوں کو نوکنیوں سے مت نکالیں آپ ضرور کریں اپنے کام جو جو کرنے ہیں لیکن آپ دھمکیاں دیتے ہیں کیوں دھمکیاں دیتے ہیں وہ ہے نا کہ جی آپ سے نہیں کریں جی نہیں وہ میرا بھائی اگر کہے گا بھی تو کوئی بات نہیں نہیں وہ دھمکیاں دیتے ہیں جناب ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو میں یہ کہتا ہوں کہ کیا شیخ ملے گا تجھے گل فشانی کر کے کیا شیخ ملے گا تجھے گل فشانی کر کے اور کیا پائے گا تو توہین جوانی کر کے اور تو ڈراتا ہے انہیں آتش دوزک سے جو آگ کو پی جاتے ہیں پانی کر کے وہ ماہ لینا تجھے گا سکتا ہے